ایک اسکول جہاں شکشہ کو سمجھا جاتا ہے ٹھیک شکشہ کی طرح جسی وہ سمجھی جانے چاہیے ایک اسکول جہاں اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ سمجھ بھی رہا ہے نہیں اس کی جگیا سائیں اس کے پرشن اس کی شنکائیں سب کا سمجھان کرنے کا پریاس کرتے ہیں ہم ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کیول کتابوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے کیول ایک دشا میں آگے نہ بڑھے اس کی ہر طرح کی پڑھائی ہو اٹھرسٹیڈ اوکے اس کا ہر روپ سے وکاس ہو وہ کلا بھی سیکھے گیان بھی سیکھے کمپیٹر بھی سیکھے اور کیول کتابوں میں گیان ہوتا ہے اس بات سے باہر آئے کتابیں ہیں اور ہمارے آدھین پہ کافی مہتو بھی دیا جاتا ہے لیکن آدھین کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کے سروانگین وکاس کی اور پورا دھیان دیا جاتا ہے اسپورٹ سے لے کر کمپیٹر سے لے کر اس کے کھیل تک اور کیول کھیل نہیں کھیل میں بچے جب ساتھ مل کے کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ دوستی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دوبارنا سیکھتے ہیں یہ بھی ہم پریاس کرتے ہیں ہم پریاس کرتے ہیں کہ بچہ جب پڑھے تو وہ چیز کو سچ میں سمجھے جس سے وہ پڑھ رہا ہے نہ کہ کیول کتابیں کھول کر بیٹھ جائے کیونکہ ہم ہیں سکائی وے پبلک سکول سکائی وے پبلک سکول سکائی وے پبلک سکول سکائی وے پبلک سکول کیونکہ بچے کے شریر کے ساتھ اس کا دماغ بھی ضروری ہوتا ہے اس کی کتابوں کے ساتھ اس کے جیون کا بکاس بھی ضروری ہوتا ہے وہ آگے بھوشو میں کیا بنے گا اس بات پر نبھر کرتا ہے آج کا ادھیان اس کا کیسا ہوگا ہم یہی پریاس کرتے ہیں کہ اس کا آج کا ادھیان مزے دار بنا ہے جسے پڑھنے میں جسے کرنے میں بچے کو مجھا ہے بچے کو ہماری سکول تک آنے میں ٹیچرز کے ساتھ پڑھنے میں مزا ہے ہمارا سکول انگریجی مادہم سے ہے اور ہماری فیز بھی انہیں مہنگے سکولوں کے پیکشہ بہت کم ہے جبکہ ادھیان کا اسطر پڑھائی کا اسطر ہم نے بالکل بھی کم کرنے کا پریاس نہیں ہے ہم نے پریاس کیا ہے کہ ہم آپ کو بہترین دے سکیں وہ بھی اتنے پیسے میں جو آپ کی جیب پر بھاری نہ پڑے ہمارے ٹیچرز ہمیشہ اس بات کے لئے پریاس رہتا ہیں اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے تو ہمارے پاس آپ آئیے ہم سے بات کیجئے ہلو، ہاں کیا ہلپ یوں اسکائے پبلک سکول ہے یای اوٹ ہاں